ہیدرباد میں جالی تعلیم سیٹیفیٹس فروغ کرنے والے ریکٹ کو پولیس نے بینخاب کیا ہے کمیشنر سٹارس فورس ساؤت زون ٹیم نے چادرگھاٹ پولیس ٹیم کے ساتھ مشتری کا آپریشن کرتے ہوئے بیرن مالک میں حصول تعلیم کے خواہش مند امیدواروں کو بھاری رخمات کے اور جالی تعلیم سیٹیفیٹس فروغ کرنے والے ریکٹ کو بینخاب کرتے ہوئے ساتھ ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دہلی سے تعلیم رکھنے والا ایک ملزم مفروض بتایا گیا ہے ریپٹی کمیشنر پولیس ٹارس فورس گیارہ ساؤت زون جی چکرورتی نے بتایا ہے کہ ملزمین کے خفزے سے اس سی انٹرمیڈیٹ کے علاوہ مختلف انورسٹیوں اور بورٹس کے جالی ڈگری صداقت نام میں ضبط کر لیا گئے ہیں جو ملزمین گرفتار کیے گئے ہیں ان میں بتیس سالہ محمد حبیب ساکین بازار گھار چتیس سالہ عبدالرعوف اور میز کنٹلی آبیٹس ساکین چلکل گوڑا سکندر آباد اٹھاوی سالہ محمد عرفان ساکین سنتوش نگر انتیس سالہ ایجنڈ شاہ نواز خان ساکین ایدی بازار چونتہ سالہ محمد زبیر ملازم فلاہی آبیٹس ساکین ایسی گارڈ نام پلی انتیس سالہ سلمان خان ساکین ملے پلی اور تینتی سالہ محمد عبدالسطان شامل ہے جبکہ جالی تعلیمیں اسنا تیار کرنے والا اہم ملزیم منیل کپور ساکین دہلی مفروب بتا گیا ہے ڈی سی پی ٹاس فورس نے بتا ہے کہ ملزیمین کے خبزے سے تلنگانہ انورسٹی آندہ انورسٹی رائے سیما انورسٹی راجستان نرسنگ کونسل چطرپتی شیواجی مہاراج انورسٹی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اور دیگر انورسٹیوں کے تیار کردہ جالی سیٹیفکیٹ سبت کر لیا گیا ہے آج ساؤڈزونٹ ٹاسک فورس اور چادرگاٹ پولیس دونوں کے جوائنٹ آپریشن میں ایک فیک ایڈکیشن سیٹیفکیٹ کا ریکٹ ہم نے پکڑا ہے ان کے پاس اسے سی سیٹیفکیٹس انٹرمیڈیٹ ڈگری کے سیٹیفکیٹس کئی یونیورسٹی سپورٹس اور کالیجز کی طرف سے یہ فیک سیٹیفکیٹس بنا رہے ہیں ان کے پاس 11 سیل فونس 4 لپٹوپس 20,000 کیش اور 660 فیک سیٹیفکیٹس کا برامت ہوا آکیوز کا ڈیٹیلز ہے محمد حبیب یہ فلائی آبورڈ کنسلٹنسی ملک پیٹ کا کنسلٹنسی بزارگاٹ میں رہتا ہے اور محمد ارفان یہ سیم ایڈکیشنل کنسلٹنسی میں یہ ایجنٹس کی جیسا کام کر رہے ہیں شان آواز خان محمد زبیر سالمان خان اور عبدال ساتار اور ایک عبدال راؤوف یہ ایڈیو وائز اوورسیز کنسلٹنسی ابیٹس میں یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو سیٹیفکیٹس ملے ہیں وہ کلنگانہ یونیورسٹی آندھرہ یونیورسٹی رائیل سیما یونیورسٹی راجستان نرسنگ کاؤنسل سیمبیوسیس انٹرنیشنل دیمد یونیورسٹی پونے چترپتی شاہو جی مہاراج یونیورسٹی کانپور نیشنل institute of open school مہاراشترا پونے بینگلور یونیورسٹی انورولوم اسمانیا یونیورسٹی اننا یونیورسٹی اور راجستان یونیورسٹی for medical health sciences تقریبا پندرہ یونیورسٹی سے fake education certificates create کر رہے ہیں محمد حبیب یہ بازار گھر کا رہنے والا ہے اور یہ بی ٹیک رائیل کالیج آف انجینیرنگ چیولنا میں کیا اس کے بعد ریلائنس اکیڈمی کنسلٹنسی ٹولی چوکی میں کام کر رہا تھا administrator کی جیسا اور یہ اس کا ملاقات ہوا سنیل کپور سے جو دلی کا رہنے والا ہے سنیل کپور educational marketing میں کام کرتا ہے اور یہ common interest پہ دونوں ملے ملنے کے بعد fake certificates کرنے کا plan بھی کرے اور 2015 میں حبیب نے یہ fly abort consultancy ملک پیٹ میں کھولا ہے اس کے بعد سنیل کی مدد سے یہ کئی fake educational certificates create کر کے candidates کو students کو بیچ رہا ہے ایک student سے 30,000 سے 50,000 تک collect کر رہا تھا اور 2019 میں اور 2022 میں بہدورپورا میں اور سرورنگر میں اس کے اوپر fake certificates کا case بھی ہوا اور یہ جیل سے چھوٹنے کے بعد بھی اس کا طریقہ نہیں بدلا اور ایڈیو وائز اوبرسیز کا جو اونر ہے اسلام علیکم ہلو ہائے آداب ایڈیو وائن دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز ہائی کی